الحمدللہ 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 رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ السلام وَلَا رسولِ الْقَرِيمِ الْعَظِينَ وَلَا آلِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَصْحَابِ الْحَادِينَ الْمَهْدِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اَمَّا بَعْدُوا فَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَادِ الرَّحِيمِ خَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرَا فِي الْمَنَامِ اللَّهِ اللَّهِ اَلْنِي اَذْبَهُ مِنَ السَّابِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ ایک مرتبہ پھر محبت دینار پڑھو صَدْقَ اللَّهِ صَدْقَ اللَّهِ مِنِ صَدْقَ اللَّهِ صَدْقَ صَدْقَ اللَّهِ عاشقِ نبی مختار شیخِ طریقت فخر السعادات حضور قبلہ پیر سید بنور حسین شاہ صاحب دامت برکات و ملک قدسی ہے صحیح زادہ والا شان عزیز مکرم حضر قبلہ پیر سید علی حسنین شاہ صاحب زیدہ اقبال ہو دیگر محضر مشایخ و علماء اکرام اور نہائیتی کرم فرما بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابل قدر مائیو بہنو اور عزیز بچیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجدی اے عزیم الشان نواسہ رسول کانفرنس ادھیا شریف دے اندر جس محبت و عقیدت دی بنیاد تے منائی جا رہی ہے اللہ رب العزت اس حسین کاوش نو میری ارتواڑی آزرین نو اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر اور شاہ سوار کربلا شہید خنجر جورو جفا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ شہادت دے اندر درجہ قبولیت اتا فرمائے پروگرام نمازِ عشاء توباد شروع ہویا اور اس وقت تک بڑی ہی محبت دے نال جاری ہے آپ حضرات نے اپنی جماعت دے ممتحہ علماء خطابہ دے عظیم خطابات بھی سماعت فرمائے قرآن حکیم دی تلاوت بھی سنی سرکار دے سناخانہ نے اپنے اپنے وقت دے اندر دربارے رسالت ویچ دربارے اہلِ بیعت ویچ عقیدت دے گجرے درودہ دے ہار تے سلامہ دے توفے بھی پیش کی تے میں کوشش کرانگا کہ کچھ دیر واسطے فنو ادھیا شریف دی سرزمین تو اٹھا کے کربلا دی زمین تے لے جاؤں محرم دا مہینہ ہے اور اوئی مقدس ایام نے جنا بھی اہلِ بیعت نے قربانیاں دیتیا تھا میں کمرچ بیٹھا تھا تو دروازہ کھلیا تو میں زوردار بارش نظر آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ ہونو بھی محرم ہے ادھوں بھی محرم سی آج بڑے زور دی وسیئے ادھوں کیوں نہیں وسی یو دو وص پہن دی اسکردی پیاس بجان دی سکینہ پیاسی نہ تڑھ پڑی سہلاب دیکھتا ہو تو آتا ہے یہ خیال سہلاب دیکھتا ہو تو آتا ہے یہ خیال پانی بھٹک رہا ہے تلاشِ حسین میں آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے مگر یہ ادھوں وص پہن دی تے امتحان کے میں ہندے اللہ دیاں اکمتہ نے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے سیدہ نے چرمٹوی کے بات کہہ رہے ہیں اللہ وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حرمل دا جڑا تیر شہزادہ علیہ سنگر دے گلے والارے ہسی اگر میرا پیر حسین اتنے ہی کہہ دن دا کہ واپس جا کے حرمل دے سینے چلا دے خدا دی قسم تیر واپس جا کے حرمل دے سینے چلا دا اگر ایسا نہیں کیا یہی کہہ دن دے کہ آئیں تے پھر تیر بڑھ کے نہ پانی بھی تہار بڑھ کے آجندی میں عالم تصورات مجھ پیر حسین دے قدمہ تے سردہ کیا کیا رسول اللہ دے دوترے ہو جنبی جوانہ دے سردار ہو تو سائیں جی کیوں نہیں آکھے آ فرمایتے ہیں میں پتہ نہیں میں کربلا کرامت میں کھان نہیں آیا میں اس امارت تے بنیاد بنانا ہے یعنی میرے دادے ابراہیم نے مناج رکھی سی قرآن پاک دی یہ سایہ پاک میں نے انوان گفتگو بنایا ہے ادھر لیچہ درتے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو ایک خواب سنا رہے ہیں اس خواب دا بھی ذکرے تے بیٹے دے اس حسین جواب دا بھی ذکرے سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں شریف والو تھوڑی دیر ذہن میرے نل ملا کی تے کربلا دیا تیبیا وال جان واسطے تیار ہو جاؤ یہ بات کہنے لگے ہم انہوں کوئی جھجک نہیں کہ قربانی دی ابتداء یہ بھی محمد عربی دے کارتے ہوئی ہے اور انتہا بھی رسول اللہ دے کارتے ہوئی ہے آغاب بھی کملی والے دے کارتے ہوئے ہیں انجام بھی کملی والے دے کارتے ہوئے ہیں کیوں ہی وجہ ہے کہ دو خاندان ایسے نے جنہوں کے شروع تو درود پڑیا جا رہے ہیں پڑیا جا رہے ہیں پڑیا جا رہے ہیں اور قسم پیدا کرنے والے جی صبح قیامت تک پڑیا جاندہ روے گا اکھرے کھاندان نے کیرے کار نے یہ دوے کار محمد عربی نے سرکار دے کار نے ایک کارے نبی پاک دے دادے دا دوجہ کارے رسول دے دو ترے دا دادہ ہوئے جنہیں پربانی دی ابتداء کیتی دو ترہوے جنہیں انتہا کیتی بنیاد رکھی اہرے رکھے حضرت ابراہیم نے انہاں اہرے رکھے امارت بڑھائی امام حسین نے پہلے قربانی کی نہ دیتی حضرت ابراہیم نے بعد بھی قربانی کی نہ دیتی حضرت حسین نے ابراہیم علیہ السلام دی شان زیادہ یا امام حسین دی ابراہیم علیہ السلام دی کیونکہ وہ نبی نے امام حسین دیتے سیابی اور انہاں مولی بیعث کر دی بس یہ ابھی بھی انکہ نہیں وہ نبی نے رسول نے قربانی انہاں پہلو دیتی حسین نبی کریم دے دو ترے نے ابراہیم نبی دے دادے نے دادے نے قربانی دیتی پہلے دو ترے نے قربانی دیتی بعد دادے دی شاہ نے بہتی دو ترے دی شاہ نے تھوڑی مگر حاضر نہیں ہوگئی جنہیں پچھے قربانی دیتی عدار دیتی ضرور بھی جب پہلے دیتی نے پہلے عدار دیتی عدار دیتی اللہ 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 میں سوچ رہی آسان شان ہونا دی زیادہ قربانی ہونا پہلے دیتی کہ درود بھی تی پہلے ذکر آلے بیعت دا انہیں پہلے کیوں پڑے آگئے ہیں میں تصوراتی دنیا سے کمسان میں آپ پڑے پیرو مقصد دور کی بلا بابا جی سرکار کو لو پوچھے بابا جی کیا ہی نہ تیس ہی نہ حضرت ابراہیم جی شان بھی بہتی ہے انہیں بھی نبی پاک دیتا دے کہ انہوں نے ذکر پہلے ہوں دا مگر درود بھی ذکر پہلے آل دا اور بعد بھی کہ ابراہیم علیہ السلام حمدہ بھی وجہ کی بابا جی رو کے فرمان لگے بے تاصل بات اے بے قربانی دو ہی دیتی پتر دوے اکلے کے میدان چکے وہ مناج گئے حسین کربلاج گئے پر قربانی ہے جی فرق بڑھا ہے ابراہیم لیتے گئے لٹایا بھی چھوڑی بھی پھیری پر بچا کے واپس لے آئے حسین جی نہ لے کے گئے کتا کے نہیں آئے اللہ اتفر اسماعیل جی بابا پتر در میرے نیرے آم میتے لوگ ایک خواب سنننک جانے ہیں سنو اللہ رفاق قرآن ہم اتن گوش ہو کے کھلو گیا پتر صادت مند بیٹا چک گیا فرمانے باری پار اببا جی فرمو فرمایا سبان اللہ سبان اللہ نہیں ہوں دی پھر تو آٹی مجبوری ہے جی ہوں دی ہے تو پھر بڑی ضروری ہے سبان اللہ تسی سے بڑے سکون نر بیٹھے ہو اپنے علاقج بیٹھے ہو مرشد آستانے سے بیٹھے ہو سبان اللہ کہنے لگے آپ پریشان ہو رہے ہو اُدھی سبان اللہ نہیں آپ جنہیں اکبر دے ٹوٹے سائے ہوئے تھے جنہیں آسگر سی لاس چلی ہو گئی ہے جنہیں ابباس نے بادو کٹ چکے نے جنہیں کاثم نے سیرے لیا جلیا مدیت ملے گئی آنے دیانا مین پیانا سنام نے اپیر اپنے سبان اللہ پیانا کے لئے رایی واسنی بارش دیرانی ملے اپنے سبان اللہ رایی واسنی بارش دیرانی ملے اپیر آنے کے سبان اللہ سارا تن لخماتی چورا شبیر آنے کے سبان اللہ سارا تن لخماتی چورا شبیر آنے کے سبان اللہ اپنے سارا تن لخماتی چورا اپنے سارا تن لخماتی چورا شبیر آنے کے سبان اللہ ملے اپنے سارا تن لخماتی چورا اپنے سارا تن لخماتی چورا اپنے سارا تن لخماتی چورا شبیر آنے کے سارا شبیر آنے کے سارا تن لخماتی چورا جرد ثانو اے پیارے بہتا میں خواب دیکھئے میں تنوں زبا پیا کرنا ہے میں خواب دیکھئے تنوں زبا پیا کرنا ہے فنظر مازا ترا اکثر خطیب ادا مانا کردیں بھر تیری مرضی کیے علاقے ادایے ترجماتیں نہیں فنظر مازا ترا پس دیکھ تو ایک ہی بے میں بیٹا میں خواب دیکھئے تنوں زبا پیا کرنا ہے فنظر نظر دیکھو سادا مازا ترا ایک ہی بے میں اپنے علماء اور مشایخ ادھر ہوروڑا کربلا دا منظر سامنے آگیا ہتھاں تے رکھ کیا اس گھر نو تیر مروا کے کہاں دا اے تے اک کے کڑھے ہزار ہوں دے میں تیرے نا سے دے دا اکبر نے ٹوٹے ہاں دی پانڈ پانڈ کے موڑے تے رکھے اکھے ہاں تے رکھے ہاں تے رکھے ہاں مہدان اے کربلا دا منظر سامنے آگیا فرمایا منظر مازا ترا میں خواہ دے کے تمہیں زباپیا کرنے فیخ کی رہے میں جناب اسماعیل نے رکھے ہتھا سے پتر رکھے تیر مروا کے بھی شکر دا پیا ہوں بھائے اچھارہ سال دے جوال بچے دے ٹوٹے پنڈ 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 کے بھی شکریہ ادا کیتا جا رہی ہے عشق الہی نے سمندر اس گھوٹے مارے ہاں تے سادت مند بیتے نیا کیا مالا یا آباسی حال مہتو مارو اب باجرہ حکم ملی ہے کار رضو لے آرے تکبیر آرے رسالے آرے تاکیر آرے حیدری آرے تاکیر محمد ابو بکر صاحب چشتی بابا جڑا حکم ملی ہے کرو سوال ہے بھائی برعیم علیہ السلام تے کہنے دینے میں خواب دیکھی ہے اسماعیل خواب دا نہ ہی ملن دیو کہنے جڑا حکم ملی ہے کرو میرا عالم تصورات جرد کیتی جناب اسماعیل ابو تلوخ آپ پہ سنان دے تسری کہنے دیو جڑا حکم ملی ہے فرمایا میری عمر چھوٹی ہے اور میں محمد انہور نامینہ من اوپر دے نبی آدی خواب شیطانی نہیں رحمانی جو حکم ملے کر گزرو شعباس پترا خوش کی تئی میں چھوٹی لے آئے ہیں رسی لے آئے ہیں ہون بس تو کی کریں گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اگر کی تی بابا تُسی بھی نبی میں بھی نبی تُسی بھی مومن میں بھی مومن تُسی بھی کملی والے دے نور دے امین میں بھی کملی والے دے نور دے امین اب باری شریعت لانا سوڑے دن میں ستا جے دونی انشاء اللہ من السابری انقریب منو صبر کرنوالیاں جو پاؤ گے مت تھا جو مکے فرمایا خوش کی تیوبیوں نے پھر میں قربانی کروں بابا بسم اللہ کرو مگر دو چار گلہ میری غور نہ سوڑنا فرمایا کی رہی ہیں بابا تُنہوں پتہ ہے نہ امینہ میرے نہ بڑے بھی آئے میں کچھ جامعاتے کوشش کرے ہوں میری عمر دا بچہ ماں سا منہ نہ ہوئی ماما دے کلے دے بڑے نرم اندینے دل رابنے بڑے نرم بڑھائے نہیں میری عمر دا بچہ بیکھے گی میری ماں تڑپے گی میرا خونڈا پڑیا کرتا میرے والوں میری ماں نو توفہ دے دے گیو بابا تُسا دعا مانگ مانگ کے رب کلو مینو لے آئے توڑا میرے نرم بڑی پیارے بابا ایسا کرو اپنی اکھت پٹی مان لاؤ ایسا نہ ہوئے میرے والویل دے ہو تکرے پیار جنہ آجائے کربا نہیں رہے دے چاہیے بابا دی میرا بھی جوڑے نرم بڑا پیارے میں نہیں چاہتا کہ میں سنو میں بہوں بابا میرے ہاتھ پیر بھن کے میں نو مچھے بار لکھا دینا فرمایا بیکا ہاتھ پیر کیوں بنانا چاہ میں بابا کدرے میں تربا میرے خون نہ دوانے کپڑے خراب ہاتھ پیر بن دیتے اپنے اکھتے پٹی بن لئی میں نہیں کہنے دا قرآن کہنے دا ہے فلمہ سلمہ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ سبحان اللہ جو دونے امادہ ہو گئے پتر نو مچھے بار لے آتھ بھی بتے پیار بھی بتے مسلمانوں میں نو کہنے دی اور پھر روئے حسین کربلا چھو میں منا چاہ گئی امام حسین نے پکار کیا دادا عبراہیم قربانی بھی بنیاد رکھے لگے ہو نا بہت اچھی بات خواب تُسا میں کیے نا پتر دے گلے تے شریف دیرنا چاہ دے ہو بابا قربانی بھی بنیاد تُسا رکھی اس بنیاد پہ امارت میں بنا مانگا بنیاد منحاج پہ رہ دے ہو امارت میں کربلا چھو بنا مانگا بابا بھی تُسا سے پتر دے حس بھی بندے میں پہر بھی بندے میں میں محمد تا دھو پراہ آج جوہ دے نلوانا بھی اگر میں جلو میں کربلا چھو بانی بھی بھی تے شریف دیرنا کل پتیاں کھولے بلو پتیاں کھولے بلو پتیاں کھولے بلو پتیاں کھولے ہتاں تے پال قرآن ساں میں سجدے وٹسیس گھٹا ساں میں نیوے کے قرآن سنا ساں تے پال سارے تاکی سارے حیدر سارے پیر محمد ابو بکر صاحب کشتی کل پٹیاں کھولیں لکھاتا میں حقاتے لال کواسا میں سجدے وٹسیس گھٹا ساں میں نیوے کے قرآن سنا ساں میں کربل دیل ستیاں دیلی آتے اسے اسکنو سبک سکھا ساں میں بابا تُسا پٹی بن لئی ہے میں پٹی نہیں بنو رہا تُسا اتر پر دیل میں اسکنو سبک بابا تُسا ہلتا لکھا ہے اسکنو سبک تُسا اتر پر دیل ستا لکھا ہے اللہ اکبر بیٹے نو اُلتا لٹایا اکھا تے پٹی گوڑے پیس تے رکھی چھوڑی گردن تے رکھی حضرت اسماعیل نے آواز دیتی بابا ٹھہرو ٹھہرو آجی زبانہ کری ہو رسیاں کھولو پٹیاں کھولو میں نے صدا کر دی ہو اسماعیل دار گئے بابا میں درن بارا نہیں میں مومن ہوں میں نے اُلتا لٹایا ہے میری اکھاں دے پردے آٹھ گئے اُورا جندگیہ کھڑکیاں کھول کے میری قربانی بیکھ رہی ہیں آسمانہ دے فرشتے دروازے کھول کے جھانک جھانکے بیکھ رہے ہیں بابا جب میں اسے طرح کس گیا نا اُورا فرشتے کہیں گے اسماعیل تیری مرضی کوئی نہیں تھی ابو نے تنوبان کے زبان کی تیر اب باہدہ نا صبر نہیں پٹیاں کھولو رسیاں کھولو تُسی میرے والوے کو میں تو آدھے والوے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے رسیاں کھول دیتی ہیں بیٹے دے گلے تے چھوڑی پیری ایک گلے دیا رگا نہیں یا تانبے دیا تارا نہیں گلہ نہیں کٹیا اسے ڈال چھوڑی پتھر تے ماری پتھر دے ٹکڑے ہو گئے بڑا غصہ آیا پتھر کٹ نہیں ہے تے گلہ نہیں کٹ دی یہ تو غصہ آیا تے چھوڑی کہن دی یہ سونے یا ربا میں نے بولن دی مدے میں تیرے خلیل نل گل کرنا چاہتا رب نے قوتِ گویای اتا کی تی چھوڑی کہن دی یہ بابا جی کیوں نے راز ان دی فرمایا نراض نہ ہوما تے چھوڑی تیرا کام میں کٹنا کہ تے چھوڑی کہن لگی گستاخ نہ سمجھی ہو آگ بات کام میں جلانا کہ تونوں نمرود نے آگوی سٹیا سی آگوی نہیں سی جلایا اس دن آگتے تھے غصہ نہیں سی کیتا جناب ابراہیم نے فرمایا تھوڑی اگنی جرت کی تھی میں اگوی جا رہا تھا میرا باپ کیا باپ دیتا تھی یا نارکونی بردوں وَسَلَامَنْ عَلَىٰ اِبْرَائِيمُ خریقہ لگے بلکل ٹھیک ہے خدا بھی قسمیں اللہ نے اگواری اگنو اگواری حکم دتا سی نگل آوی میں نو صبح دا اس وقت تک ستر واری حکم آئے اور اگواری حکم آئے پنجابی والا کہنا اس دیارے رب برمایا ستر وار چھرینوں اے دو دکھ سر سے گے دکھ دیتے اسماعیل نبی حضور میری مجبوری یہ تسی کہنے دیو مگر قربانی میں جذبہ بڑا عجیب سی حضرت اسماعیل کہنے نے اب بابا چھوڑی دی انگلنا چاہنا ہو پھر کوشش کرو شاید قربانی ہو جائے کیا جذبہ قربان ہوندہ ہو نظرت ابراہیم جلال چاہ گئے پیغمبر غصے چاہ گیا رب نے مہنو آکھیں عجیبہ کر چھوڑی اور گلہ کر دی رکاوٹ پیدا کر دی غصے نل چھوڑی لیا دی اسماعیل نے گلے والا اے اسماعیل نے لیتے ہوئے اے چھوڑی تاہیہ ترہ فٹ دا فاصلہ چھوڑی نے کرنا سی تین اکھا بند کر کے غصے نل چھوڑی لیا رہے نے قدرت دی آباد ہے جبری یا رب جلی بھوڑی یار وہ اسے چھوڑی صدرہ چھوڑ جنت جا جنت جو دنبا لے دنبا لے کے زمین پہ پہنچ چھوڑی گلے سے نہ پہنچے سے تو پہلے دنبا لٹا کے اسماعیل لکا ڈلے اللہ 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 شوری نے فاصلہ پہ کرنا سی دو ڈائی فوٹ تھا تو حضرت جبریل کی تھے صدرہ تھی کہ صدرہ رام رہے ہاں دے نیڑا نہیں کہ ستا آسمانہ تو تھے زمین تو پہلے آسمان تک پانچ سو سال دی رہا تیز رفتار کوڑا سر پٹ دوڑ دا روے مہینہ دو مہینہ سال دو سال پانچ سو سال دوڑے تو اتنا دور ہے پہلا آسمان اگر نظر ہوندے یا آسمان نظر نہیں ہوندے یہ ساڑے نگاہ بھی آدم اکھ دیئے آسمان بہت ہوتے پھر پنچ سو سال دی رہا جتنا آسمان موٹ ہے پھر دوسرے آسمان تک اتنا فاصل ہے پھر دوسرا آسمان اتنا ہی موٹ ہے ہر آسمان دے درمیان اتنا ہی فاصل ہے اتنی مٹائی ہے ستا آسمانہ تو آگے صدرہ اندہ صدرت المنتہا اندہ جنت الماوہ صدرہ تو جنت گئے جنت تو دنبا لیا دنبا لیا کے نمین کی اترے چھوئی ایتھو ایتھے نہیں آئی جبریل او ایتھو ایتھے آگے ہاں 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 وہ عقیدہ جدہ مرضی رکھو گالتے بنے پترالی کرنی چاہیے دیلے نا ایمان الدسوک جبریل کون ہے اس سادہ نبیدہ نوکر ہے سادہ نبیدہ غلام ہے میراج والی راستی براغ بھی وارو پھر کے نوکر بھر کے اگیے گئے جوزہ پیاسی اور مسلمانوں ہاں سے جھوڑ کے کہنا انصاف 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 جس رسول کے نوکر دی ہے بروار دی ہو دی ہے بڑی کے دی بروار ہاں ہاں تطویر ہاں 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 یبرائیلی امین نے دنبا لیا جنہوں تو زمین سے اترے آگی حضرت اسماعیل نکالیا دنبا لکا دتا پیغمبر اکرامید کے حسینہ شریلی آرئی ہے جنے تیرہ کے پر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کولو اسماعیل دیا وعدا اللہ 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 یہ آوازیں سنیا ہی آنہاں سے اکھو آکھو لی جنہوں لٹایا سی کول تک بھی رہے پڑے جو دنبا پھلے تمرے پہے ہیں اکھا میں چاسو آگئے ہویا کی میں پربانیوں رہتے نہیں یا اللہ لٹایا سی پھتر دنبا بھی چکی تھو آگئے ہیں کہ درے قربانی نام منظور تھے نہیں ہو گئی اہمِ رب نے خلیل نہیں بڑھایا رب نے آکھا جبریل میری سنت ہے وے میرا طریقہ ہے وے میں نبیوں کے دوں گال کرنے تیز روح کرنے بجا سویں گال کہے آج میرے یار ایڈی وڈی چھاڑ ماری جبریل تم پر آٹھ جاکھ آج میں آپ گال کروں گا وَنَا لَيْنَا هُوَا اِيَّا اِبْرَاهِيم جو آپ نے کہہ دے سبحانہ اللہ فرمان بے ایسا ندا کیتی کہ اے اِبْرَاهِيم بسم اللہ خوشم وَنَا لَيْنَا هُوَا اِيَّا اِبْرَاهِيم قَدْ سَبْتَ سَبْتَ رَوْيَا اِنَّا قَدَالِكَ نَرْلِلْ مُحْشِمِينَ اِنَّا هَا لَهُوَا الْبَلَا الْمُبِينَ وَفَضَئِنَا هُوَا بِعْزِبْهِ نَظِيمَ وَتَرَقْنَا لَيْا فِي الْآخِرِينَ اِبْرَاهِيمُ رَوْنَئِ تُو تے خواب سکتا کر دکھائے تُو اتنا کامیاب ہوگی ہے میں ربوں کے قیمے سلامون اِبْرَاهِيم اللہ اکبر اللہ را شکر ادا کیتا کتنا کریم ربے قربانوں بھی قبول کر لئی تے پتر بھی میرا بچا دیتا پتر نسی نے لایا موچ میں اسماعیل مبارک ہوئی پاس بھی ہو گئے ہیں تے تُو بچ بھی گئے ہیں اب با اللہ دا شکر ہے اللہ نے بڑا قرب کی تے مناچو گھر جان لگے نبتے حضرت ابراہیم نے فرمایا اسماعیل پتر اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اس نے تنو بچا لے ہے دنبا بھی دیتا ہے جو کچھ مناچو ہے نا یہ مانو نہ جا کے دسیں ماما نے دیل بڑے نرموں پر امیروں نہ دسیں کیا ابو نے میرے آت پہر بھر دے گلے تے چوری پہر دھا رہا کلپ جائے گی ماں کے ذکر نہیں کرنا حضرت اسماعیل نے اچھا ہے بابا تُسے بھی نہ دسیو میں بھی نہیں دستا باب بیٹے دمو اعدا ہو گیا کار پہنچ گیا دوسرے تیا تیسرے دن حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل نو غسل کران لگیا تے کرتہ لایا نا تے گلے تے چھوڑی دی رگڑ بیکھی ترپ کیا کیا اسماعیل پترا اے کیو اے ہی ابو نواد حفیبہ دسنا نہیں نظرہ نیویاں کر کے آکھے آمین میں نہیں دست سکتا ابو کلو پوچھو حضرت عاجرہ ترپ کی حضرت ابراہیم دے سامنے آپ جوڑ کے کھلو گئی ہیں میرے سر تاج اے اسماعیل دے گلے تے رگڑ کا دیئے قرآن کے اندر مذکر فیل کتاب ابراہیم انہو کانا شدیقا نبی بڑا ہی سچا نبی سی چھوڑ سے کرے بولیا نہیں سی ساری بات سنا دیتے کہ اللہ نے حکم میں نے ملیا میں بیٹے نے لٹایا مگر اللہ نے کرم کی تا دنبا آیا زبا ہو گیا بچہ بچ گئی ہے سامنے کھلوتا ہے دنبا زبا ہو گیا امتیانو پاس ہو گئے نہیں خدا دی قسم کتاباں چوندہ ہے ابراہیم علیہ السلام دی زبانی خالی ہے واقعہ سن کے نہ اسماعیل دیات پہر بدے گئے لٹایا گیا چھوڑی پھیری گئی حضرت حاجرہ بے ہوش ہو گئے دیکھ پہیا جناب اسماعیل نے مانیاں تلیاں ملیاں ابراہیم علیہ السلام نے پگڑی دے پلو ناستے رہے پہ ہوا دیتی موٹ پانی پایا بڑی دیر بعد حضرت آجرہ نوش آئی رواسہ رسول کانپس بھی چھوڑوا لوں پتر بچ کے سامنے آگئے ہیں پربانی کبول ہو گئی ہے دنبا جبا ہو گئی ہے خالی سوڑی ہے میرے پتر دے گلے تے چھوڑی چلی سی ماں بھی ہوش ہو گئی کروڑا سلام اور سیدا زینب نور زینب پتر دے گلے تے رگل نہیں رہتی پتر آدھیا بہتیاں نے کیا پھر آوازے تم نے لے کے لاشاتے گوڑے داؤزے میں کے آسمان مل میں کیا کیا ربا جس تو ہی راضی ہے فاطمہ جائل ہی انہی راضی ہے اللہ اکبر اے خاندانی نبو وطاپ دی عظمت عنہ السلام اٹھارہ سال دا پتر خیمت امام حسین دے سامنے آکے کہندہ ہے بابا سوالی بن کے آیا ہوں تمنا پوری کر دینا بصدقہ سیدہ زہرہ میری چولی کو پار دینا فرمایا اکبر کی سوال کرنا ہے بابا میدان جان دی اجازت لے رہے ہیں کربلا دے میدان ویچھ امام حسین تے بڑا نازک وقت سی جنہوں اکبر اجازت منگی امام نے متھا جمکے فرمایا میرے ہاں زخمتیں نمک نہ پا اکبر تنہ پتا ہے جیسے اجازت منگی ہے میں آپ تیار کر کے پیجئے ہیں تنکی میں اجازت دےوا سیر سے پیرا تک تُو میرے نانے دی تصویر جیسے میدان جانتا ہے تھوڑی دیر بعد تکڑے ہو جانتا ہے میں نانے دی تصویر دے سٹوٹے کی میں بیکھا گا میں نانے دی تصویر مٹی تھی شہزاد علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا تو انہیں دروازے دا منگتا کدے خالی نہیں گیا جوان پتر گھر بیٹھا رہے باب میدان مچھلے جوان بھی جوانی سے تاغ لگ جانتا ہے بابا جسے نانے دی ازبان نہ چوز دے رہے ہو اوہ دا واستہ جیمن ہوئی جانتا ہے امام بی اکھا وچھا اتھروا دا سلاب آگیا فرمایا بیٹھا بلوڑا باستہ پائے اس نان تو میری جان بھی صدقے اکبر میرے بلوٹنو اجازتیں پر ایک گلگا اور رو سننے اوہ پپیتنو کمیں اجازت دے رہے گی جنہیں سارا سال ماں بڑھ کے سنو پھولے ہیں اس شرف تے اجازتیں پپی نمنا بابا میں پپی کرو اجازت لے لینے علی اکبر خیمے کیا ہے سیدہ مسلط بیہ کے قرآن پڑھ رہی ہے شہزادہ علی اکبر نے پگ لا کے گلے پاہ لئی پپی سامنے ہاتھ جھوڑ کے کھلو گئے سیدہ نے بے کیا میرا پتر اکبر آیا ہے قرآن نے کون بھی تلاوت مند کی تھی اٹھ کے اکبر دے ہاتھ جم میں اکبر کیوں ہاتھ جھوڑ کے کھلو گئے کی کہنا چاہاں میں پپی سوال لے کے آئے خالی نہ مورے ہوں بسرمانوں تب جاؤ گے سیدہ مینم نے رو کیا کیا میں اچارہ سال پپی بڑھ کے نہیں ماں بڑھ کے تیری حدمت کی تھی میں طرف گئیاں قدیت تو بھی کوئی سوال کرے آج تک تو میرے انگے کوئی سوال نہیں کیتا پہلی والی سوال کیتا ہی پرکر بلا پیا کرنے میرے ہوتنہ والیں پھاری نا سوال نہ کری میرے کو پھاری کوئی نہیں خجورا نอนی میرے کو خجورا نہیں روٹی نا بنی میرے کو روٹی نہیں اکبر نے پپی دا مو جم کیا کیا پپی پاڑی لے لے نہیں آیا خجورا لے نہیں آیا روٹی نا سوال نہیں پھر 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 مانے جانا زہرے جان شایریت میں بے بے میاں اکبر میں کیا بو بی آج جان لائر میاں جان بے بید آگا بے سیید آغا شکا کے دے پہیو امام حسین کے امیدے دروازے کھلو تے اکبر بھو بی دے پہیاب سلیہ مل شہداد علی اکبر نے سلیہ مل یا امام نے سیرے تے پہنر ہوا کی تھی پہنی تے ایسی کوئی نوجہ پھلا تھوڑی دیر پاک سید آجیر کھولی فرمایا اکبر جاہاں میرے والوں اجازت پہ انہوں نے اجازت نہیں سی دیری پر نہ دشید یا رمج میں کیا ہے نانا کو سربج جاہاں لے کے تری رہاں بے ہوئے ہیں اکبر جاہاں بے تا اجازت ہے پر اکبر تنو پتہ ہے نہ میں تیری پھپیاں تیری ماں نہیں ہاں میں تنو پالیاں ضرور ہے ماں تیری نال والے خیمے سے ماں نو ضرور مل کے جاؤیں ماں کھول اجازت لے لگاں امی میں ماں کھول بھی اجازت لماں گا شہزادہ اکبر خیمے چاہے ماں دیا قدمہ تے دگ پہ ماں دی چولی سے رکھے آن ماں کہہ دی اکبر بھول گئے ہیں میں زینب نہیں ہوں امی ایسے اب باتا نہ کرو میں نے میدان جہاں بھی اجازت دیو فرمایا ابو اجازت دیتی ہاں امی ابو نے اجازت دے دیتی وہ بھی ماں کو نہ پوچھی ہے ہاں انہ بھی اجازت دے دیتی پھر میں کون ہوں یہ رکاوٹ پیدا کرنے ہوئے ہیں مگر اکبر میں تیری ماں تے نو دودھ پلائے ایک وعدہ لے رہتا نہیں ہوں قدم چھوکی آنکھیاں ماں کیا رہتا اکبر میں نو باتا دھولی دیر بات تیری لاشیاں میں آمال آئے گی جدو میں تیری لاش میں کہاں کوئی پیر تیری کن بھی تنا لگا ہوئے کوئی اہلاں کے اکبر کن کی تھی آئے میں نے دیرن کی اجازت تمہیں چاہو بیٹا خوفیدہ ہم سے گلا اپنا چاہو بیٹا ماں کو اجازت لے کے شہنے تو باہر نکلے امامی حسین گھوڑے بھی واغ پکڑ کے گھلتے اکبر نے سیرتے نام نے بھی پاگ رکھی ہاتھ لیت بابے بھی تروان امامی حسین نے رکاہ پکڑی فرمایا جا رو میرے ہسوڑے ہوترا اکبر کوئے کے بیٹے فرمایا جا رب دے ہوا سے شہزازہ علی اکبر نے مڑ کے گھرمی عمل میں کیا کدرے پوپی کھلوتی کدرے ماں کھلوتی کدرے فیزہ کھلوتی میں جاتا ہوں مقتل میں تم صبر کرنا میں جاتا ہوں مقتل میں تم صبر کرنا میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کھوڑے نے ایڑ لگائی بائی ہزار دشمن دے سامنے جا کے کھوڑے دی واقع تھی جزیدیان دے مو سک گئے نظرہ نیویاں ہو گئیں ہیں کسی نے جرت نہیں پیندی کہ اکبر کے مقابلے چاہے ابن سعید پریشان ہو کہ شمر نے کہندہ ایک کون جوانہ آیا جنہوں ویخ کے بائیزار سپاہی پریشان ہو گئے کوئی مقابلہ کرنے واسطے تیار نہیں شمر نے آکھا ابن سعید اگر سالی جوان اندازی مقابلہ بھی کر دے مجبوری ہے وے حسین دا وڈا پترے دی شکل کملی والے نہ ملتے یہ رسول اللہ دا ہمشہ کھلی شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا ابن سعید شمر کوئی میرا پوچھ دے آپ نے گھوڑے دموں ادھر کیتا فرمایا اوے یزید کتے اس شمر پہ لیتنوں کی پتہ میں کونہ میں تنوں اپنا تارب خود کرانے ابن سعید والے کے فرمایا تقسیم ہوئی دولتیں دیں گھر سے ہمارے تقسیم ہوئی دولتیں دیں گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاجے نگیں گھر سے ہمارے درستہ را جبریلِ امی گھر سے ہمارے ہے جند قدم خلدے بری کر سے ہمارے مادن ابتی و ممبری روضا تم ملیا دل جنہ ہے جند قدم خلدے بری کر سے ہمارے محمد کے نماز سے ہے وطن دور ہمارا آدم سے جو کہلے تھا وہ تھا نور رحمہ تقسیم ہوئی دولتیں دیں گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاجے نگیں گھر سے ہمارے درستہ را جبریلِ امی گھر سے ہمارے ہے جند قدم خلدے بری گھر سے ہمارے محمد کے نماز سے ہے وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا اوہ ابن ساتھ تارہ ختم ہو گئی ہے اور میری بات گورنر سن لے ستم گر ادھر آ انہر آزمائے ستم گر ادھر آ انہر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے کوئی سورمہ ہے میرے مقابلے جبیج جو کوئی نا آیا تے فرمایا خیمے سان تے آواز دن دے سو میدان میں چاہیا تے در دے سلو تسی نہیں پہ آن دے پھر میں پہ آننا شہزادے نے گھوڑے لوں اڈی ماری سفانیاں سفا کی رہی ہیں کسے دا سر کٹیا جا رہے ہیں کسے دا بازو کٹیا جا رہے ہیں کسے دے جسم دے دو ٹکڑے کسے دی لات کٹی جا رہی ہیں اوڑا میں آدمان دے دریتے کھولے جنبی اکھڑکیاں کھولیاں فرشتیاں نے بروازے کھول کیا کیا کس شہر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شہر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف ترکے کوہن کانپ رہا ہے شمشیر باقف دیکھ کے حیدر کے پیسر کو رشتوں کا بدن زیر کفن کب رہا ہے لہشہ بھی دھیر لگا رہے ہیں پیاس نل ندھان ہو گئے گھوڑے دا رخ خیمے والمور کی اڈی ماری امام حسین خیمے تو بار نکل کے میدان والویکھرے نے اکبر واپس پہ آمد ہے یا ابتا الہتش اب اببوں پیاس لگی اب اببوں پیاس لگی فرمایا ادن منی یا حلی اکبر اکبر میرے قریب ہا کورے تو لے کہ امام دے قریب آئے بابا شدت دی پیاس ہے کہ دے ایک گھٹ میں نو پانی مل جائے بابا میں وعدہ کرنا ہے کہ دنیا دی شام بادے چھوڑے گی یزید دی شام میں انہیں کر دے آنگا صرف ایک گھوٹ پانی دا سبان فرمایا نیڑے جاؤ اچھا بابا پانی دا انتظام ہو گئے فرمایا پانی اندہ تے سکینہ بھی ہوشکے ہوں دی پانی اندہ تے اسکر بار 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 کیوں کٹ با بابا کہ دوں پانی کوئی نہیں تے پھر قریب کیوں بلایا جائے فرمایا بو اتیان والی جنو خالی موڑنا میرے گھر دی بیت پھر بابا جنو پانی کوئی نہیں پھر کی میں خالی نہ موڑ ہوگی فرمایا خالی نہیں موڑا گا اپنا موں کھول میں بچ پنزد کئی واری نانے بھی زبان چوسی میں اپنی زبان تیرے موڑ پانے چوس لے نانے بھی لابدہ سر واقعی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ امام نے اپنی زبان بیتے دے موڑ پائی اکھاں بند کر کے زبان تسی تسکین تے ملی پر اکھاں بند کر نر نبی پاک سامنے آگئے اکبر باب بیدی سکی زبان کیوں چوسنے ریک میں کوسر لے کے کھلو پہ اچھا بابا خدا حافظ کملی والے انتظار کر رہے کوڑے رو ایری لگائی پھر میدان کربلاج پہنچے اس زورنل دوسرا عملہ کی تابعیہ سی یزیدی فننار کر دیتا ابن سعید پریشان ہو گیا اگر حسینڈا بیٹا اسے طرح آیا نہ تو دو چار عملیں آج سب ختم ہو جانے گئے آواز دیکھ کے کہنے لگا اوئے لشکر والو اسین اہلِ بیعت وہ بہادری دی جورگ کھان نہیں آئے یزید دی بغاوت دی سزا دینا ہے بس گیرہ پاک تیرہ نمی بس آ دیو ایک لال حسینڈا بائی ہزار دشمنہ دیتی ہر پاسے وہ تیرہ نمی بس دیا کوڑے تو زمین تے دگر لگے نا یہ لئے اکبر نے اینج خیمیاں والوے کیا شدتے پیاسے اکبر نے پلک کر دیکھا مانے شہمے کی تنابوں سے لپت کر دیکھا مانے شہمے کی تنابوں سے لپت کر دیکھا نواز ہے رسول کان پس بچانوالو کتنی مایوس ہوئی ساکی یہ کاؤتر کی بہو خالی مشکی با کئی بار کوڑے تو زمین تے گرے آواز تیاد رکھنی آبا جان اپنے بیٹے دی خبر لگو امام اکبر دی آواز شڑی دور پہ میدان وال امام حسین میدان کربلا پہنچے تھی اچارا سال پتر تگرے تگرے تھی ہاتھوں در پہنے پہروں در پہنے سیروں در پہنے کوئی بوٹی کدرے کوئی کدرے بڑی عمت کر کے موڑے تو چادر رہ کے رہے سب شاہی پتر دیا موڑیا چک چک کے چادر بھی تنک رہنے کدرے ہاتھ اٹھائے کدرے پہر اٹھائے کدرے سیر اٹھائے پاند پڑ کے اس اہر پاک میں موڑے سے رکھ کے آسمان وال میں کیا کیا میرا اکی کبھل تیری جنگ میں پھر نہ موڑے موڑے سے رکھنے تیری جنگ میں پھر نہ موڑے کل بھول در پہنے کل بھول در پہنے کل بھول در پہنے کبھلا در پہنے کینے سابر چوک وسائی خدا ہی رنگ لگے کے نہ کینے پیس پریس دلائی خدا ہی رنگ لگے کے نہ ہویا گرم بدا لگا ہون وفار دعا کریدار دو سید تیار او یا گرم بدا لگا ہون وفار دعا کریدار دو سید تیار ایتا کال اقرار نئی دیوڑا ادھار تو بیچا کتول سوائی خدا ہی رنگ لگے کے نہ بند بند کی موڑیت چکلے خیمت پہنچے سیدہ زینب جی سامنے گھٹلی رکھی سیدہ نے اتنا پوچھیا بھائی جی اس گھٹلی چکی ہے زینب تیری اٹھارہ سالہ بھی کمائی ہے بری ہمتنار سیدہ زینب نے گھٹلی کھولی جنابِ شاربانو آگئیاں جنابِ رباب آگئیاں فضا شیئی سب کلوسے میں پانکولی دیکھا جو اللہ روا تھا تلے پاش پاشتے سب بیدیاں کمت گئی اکبر کی لاکھتے ہر پتر ہندہ ماں نے پیار دی دولت ماں پتر پلے میں مر کے نئی دی دی جس مادہ بچڑا ہوئے قتل جوانی چرکی میں صدق ونیا خاتون دینوں تھوں کہ میں ذہم دی رہیٰ چو پکائے کے جو مزخنی تھی نای اکبر دا بھئی پتر آپ کے ڈھرڈرد کی نال والے شہنے کو سیدہ سکینہ دور کے شہنے کیوں سکینہ کہتی ہے بابا انہاں دالما پھاری بن کی تا سنو روٹی نہیں دیتی اے گوش کی نبیت ہے فرمایا تھا کی نکوش نہیں آتا عویر یکمالی پہلے جلدی ناز موٹیاں کھولیاں عویر دیکھتے ہویا ہاتھ چکی چمکے کہنے دیئے سوڑیا عویرہ تھوڑی دیر پہلے انہاں سانہ سکے میں نموڑیاں سے بٹھایا تھی تاک کے لاش میران نبی یا رو ترپ گئی ہم شیرہ ایک تیر کلی اکیری کردہ میں نموڑی دیویرہ تاک کے لاش میران نبی یا رو ترپ گئی ہم شیرہ اکیری کردہ پہلے نوڑی دیویرہ پردے پیشا لاک کوئی نہ ہوئے جب پردے سہی کلنا دیتا وانیا نمار مزرنا پردے پیشا بیلی اللہ امام نے فرمایا اسطرین بسطبر مستنا اِنَّا اِنَّا اس طرح کی سورج چڑھ دا رہے گا زہرہ دلال اللہ سلامی اُنیا رہنگیا اَسِ اَحْلِ سُنَّت ہماری منزل خزا نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامان پنج تنکی انایتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں اللہ میری تواڑی حاضری قبول کرے کل رات نماز شاہت و بعد جلال پر پتیان نے اندر فقیر دا خطاب کربلا دے انوانتے جنہے دوست اس علاقے یعطوئی آنا چاہو شیخ لے ہو اللہ میری تواڑی حاضری قبول کرے آخر دس محرم الحرام ضروری اعلان سن لو دس محرم الحرام آنوالی جنہے رات نو راولپنڈی فقیر جتھے جمعہ پڑا ہل رہا ہے ڈھوک چودریان راولپنڈی کینٹ میں اندر تیتیسے